اور میڈیا کے وجہ آپ لوگوں کے ذریعے یہ بتائیں سینسٹائز کریں کہ وہ کون کون سے ایسے میئت ہیں جو کون کون سے ایسے اقدامات ہیں جو ہم لے رہے ہیں جس کے باعث ہم پاکستان کی عوام کو رلیف دینے کی جو ہے وہ خوش کر رہے ہیں اور اس حصہ میں میں اب دوزارش کروں گا جو ہمارے فیننس منسٹر ہیں شوکہ تریم صاحب وہ آج کی جو ہماری میڈنگ ہے اس میں جو ہونے والے فیصلے ہیں اور جو حکومت نے اقدامات لیئے اس حوالے سے آپ کو جو بتائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم شکریہ پورک صاحب یہ تو ہمیں معلومی ہے کہ اٹھارک کے بعد جو ہمارا آئی ایم ایف کا پروگرام ہوا اس سے ڈسکاونٹ ریٹ بڑھ گیا اس سے ہماری ڈی ویلیویشن ہوئی اس سے کیوتیں بڑھیں اور یوٹیلیٹی پرائسز کی وجہ سے بھی ہماری جو انفلیشن بڑھی لیکن پھر جب سونے پہ سواگا یہ ہوا کووڈ ہو گیا اب کووڈ کے بیچ میں دنیا کی سپلائی لائن جو ہیں وہ افیکٹ ہو گئی ہیں لیکن لوگوں نے اتنی جو پروڈکشن ہے پوری دنیا میں پروڈکشن افیکٹ ہوئی ہے کم ہوئی ہے پروڈکشن اور اس کے بعد جو لجسٹکس ہیں اس نے بھی اس پہ اثر اندازی کی ہے آپ اس وقت جو پندرہ سو ڈالر کا کنٹینر تھا وہ آج سات آٹھ ہزار ڈالر پہ جا رہا ہے اس کا مطلب وہ ایک نہ صرف وہ قیمت بڑھی ہے اتنے سے لیکن یہ ہے کہ وہ شارٹیج ہو گئی ہے کنٹینرز وغیر کی کہیں جا کے کیونکہ اگر کنٹینرز جا کے یو ایس چلا گیا ہے تو وہاں سے واپسی کی ہے ان کو مشکل ہو رہی ہے تو اس کی وجہ سے کموڈٹیز شارٹ ہوئی ہیں اس کی وجہ سے اس وقت جو کموڈٹیز کی پرائیسز ہیں پوری دنیا کے بیچ میں وہ پوری دہائی میں تو سب سے زیادہ ہی ہیں کچھ لوگ تو کہتے ہیں کہ پچھلے چالیس پچاس سال میں اس سے زیادہ پرائیسز نہیں گئی لیکن اگر آپ ہمارا دیکھ لیں کہ ہم نے کیسے بیہیو کیا ہے مطلب پاکستان میں تو پچھلے دو سالوں میں اگر آپ جنرل سی پی آئی جو ہماری جو ہے وہ تقریباً نو اشاریہ تین پرسنٹ سے نیچے ہوتے ہوتے آٹھ اشاریہ چار پی آئی اس وقت اور اس میں فوڈ انفلیشن جو ہے جولائی بیس کے بیچ میں اربن ایریز میں پندرہ پرسنٹ تھی رولر ایریز میں ستارہ اشاریہ آٹھ پیسٹ تھی وہ اب اربن ایریز میں دس پیسٹ ہے پندرہ سے دس پی آئی ہے اور رولر ایریز میں وہ سترہ سے نو اشاریہ ایک پی آئی ہے تو فوڈ انفلیشن ہمارے یہاں کم ہوئی ہے ورسز ایک سال پہلے جس طرح میں نے آپ کو بتایا ایک سے سوا سال پہلے انٹرنیشنل پرائزز کو اگر آپ دیکھیں تو شگر جو ہے وہ دوہزار اٹھارہ میں دو سو اور چالیس ڈالر پر ٹن تھی آج چار سو اور تیس ڈالر پر ٹن تو کچھ تقریباً اسی فیصد کا فرق ہے لیکن اگر آپ قریبی دیکھ رہیں کہ مطلب اگست دوہزار بیس ایک سال پہلے دو سو نوے ڈالر پر ٹن تھی آج چار سو تیس ڈالر پر ٹن پیٹرل کے اوپر بھی پچھلے دنوں کافی بات ہوئی ہنگامہ ہوا کہ یہ کیا کر میں آپ کو پیٹرل پرائیسز کی بات بتا دینا چاہتا ہوں کہ ہم اسو ایک سو تیس روپے لٹر پر دے رہے ہیں اس وقت ہندوستان جو ہے ادھر دو سو پچاس روپے پی لٹر اور بنگلہ دیش ہوگا رہا میں ایک سو اٹھانوے کسی میں ایک سو اٹھاسی تو تیس تیس چالیس چالیس فیصد ہم جو ہے سارے جو ممالک ہمارے ایل پر کے ہیں ان سے ہم سستے ہیں تو یہ واویلا مچ گیا کہ جی انہوں نے پانچ روپے بڑھا دی ایک روپے انہوں نے کہا تھا اگرانے نے پانچ روپے تو کسی نے یہ بھی نہیں دیکھا کہ ہم کو اگرانے کہا کہ دس روپے ستتر پیسے ڈیزل پر بڑھا دیں ہم نے اس کو بھی پانچ روپے اس بھی کیا کہ ڈیزل بہت یوز ہوتا ہے اس کے کیسکیڈنگ ایفیکٹ ہیں اس کے ٹرانسپورٹیشن پر باقی چیزوں پر ایفیکٹ ہوتا ہے اور یہ جو جو میں آپ کو پچاس فیصد بغیرہ جو پچھلے چار پانچ وہینوں میں ہم نے تیرہ چودہ پرسنٹی صرف بڑھا ہی ہے باقی اپنی جتنی سبسیڈی تھی ہمارے پاس جس کو پیٹرولیم لیوی آپ کہتے ہیں وہ ہم نے واپس کر دی عوام کو کیونکہ پرائنسٹر نے کہا کہ اس وقت بیسے مہنگائی ہے تو اگر آپ پیٹرول کی پرائیسز بھی اس طرح پاس کرتے رہیں گے تو اس وقت میرا جو حدف ہے بجٹ میں وہ چھے سو اور روپے کا ہے پیٹرولیم لیوی کا اور میرے پاس ابھی تک پیسے ہی کچھ نہیں ہے ہم نے اس کی پرواہ نہیں کی ہم نے کہا نہیں عوام کی اوپر ہم بوشنی ڈالیں گے تو پیٹرول کے اوپر تو آپ مطلب جو ایک جو ہماری اپوزیشن ہو رہی ہے جو بات کر رہی ہے تو اس کا تو کوئی جواز ہی نہیں ہے اب آپ کہیں کہ حکومت کر کیا رہی ہے اس کے اوپر حکومت یہ ہے کہ پالیسی جس میں نے آپ کو بتا دی گھی پہ پچاس روپے کی ہم آپ کو دے گئے سبسیڈی چینی کے اوپر ہم نے کل نوٹیفائی کر دی ہیں ایٹی نائن روپیز سیمٹی فائی پیسے پر کلو جو ہوگی یا تقریباً مطلب نوے سمجھے اور اس پہ جو ہمیں کانسٹ آ رہی ہے کیونکہ ہم ہی کوئی امپورٹ بھی کر رہے ہیں وہ حکومت خود اٹھائی وہ سبسیڈی اٹھائی گی تو آپ کو نوے روپے پہ چینی ملے گی پھر جو بڑا سبج جو قدم اٹھا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم فوڈ سبسیڈی دیں گے اپنے غریب عوام کو ڈیریکٹ سبسیڈی دیں گے جس طرح احساس پہ ہم سبسیڈی دے رہے ہیں اسی طرح اب ہم آٹے پہ دیں گے چینی پہ دیں گے گھی پہ دیں گے اور دالوں پہ دیں گے یہ ساڑھے بارہ ملین ہاؤس ہولڈز کو دیں گے جو تقریباً چالیس سے بیالیس فیصد پاپولیشن ہے کیونکہ آپ کہتے ہیں نشلے طبقے میں پر ہاؤس ہولڈ جو لوگ زیادہ ہوتے ہیں تو اس کی لحاظ سے چالیس سے بیالیس فیصد لوگوں کو ہم کیش سبسیڈی دیں گے یہ ہماری ڈیریکٹ انٹرونشن ہے اور احساس کے ثروح ہم لوگ ظاہر ہے وہ پناہ گاز بنا رہے ہیں بغیرہ بغیرہ لیکن ایڈمسٹریٹیو بھی ہم کیا کر رہے ہیں ایڈمسٹریٹلی ہم یہ کر رہے ہیں کہ یہ جتنی بھی یہ فارم سے لے کے ریٹیل تک جو بھی چین ہے اس کو ہم ایویٹ کر رہے ہیں پڑے سائنٹیفک طریقے سے کہ کہاں زیادہ لوگ پیسے بنا رہے ہیں میڈل مین کہاں پیسے بنا رہے ہیں یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کئی جگہ پر تو چا چار سو پتید سو فیصد بن رہا ہے وہاں میڈل مین جو ہے وہ بنا رہے پیسے ہم وہ ایڈنٹیفائی کر کے پھر ایڈمسٹریٹلیو ایکشن لیں گے اس پہ ظاہر ہے کہ مطلب تین سو فیصد دھائی سو فیصد چار سو فیصد تو ایکسپٹیبل نہیں لیکن اس کا ایک طریقہ ہے مطلب ہم پروسس کر رہے ہیں وہ آپ کر رہے ہیں سٹریٹیجک ہم ریزرپ کر رہے ہیں ویٹ وغیرہ کے تو میں نے کہہ دے لیکن آپ دالوں کے بھی ہم کر رہے ہیں دالوں کے کریں گے ہم پیاس کا کریں گے جو جو چیز ہم جس کے سٹریٹیجک ریزرپ کر سکتے ہیں جو عام چیزیں ہیں یہ کوئی بیس چیزوں کے ہم نہیں کریں گے ہم چند چیزوں کے کریں گے جو کہ عام یوز ہوتی ہیں ہمارے عوام کے لئے پھر ہم ہم نے کارٹلائزیشن ہو رہی ہے ہمیں معلوم ہے کہ یہ مرگیوں میں کارٹلائزیشن سمنٹ میں ہوئی ہے وغیرہ اس کو سمنٹ وغیرہ کو تو آپ چھوڑ دیں لیکن ہم کھانے پینی کی چیزوں پر گھی پہ کارٹلائزیشن ہمیں پتہ چلا ہے تو ہم کامپوٹیشن کمیشن کو کہا ہے ہم نے کہا اس پر ان کے اگنس ایکشن لیں اور پھر سب سے جو بڑی چیز ہے وہ ہے کہ پہلے ہمائز ہوتی تھی ہماری جو پرائس کنٹرول کمیٹیز ہوتی تھی مائجسٹریٹز ہوتے تھے مشرف کے وقت میں ان کو ہٹا دیا گیا اب ہم واپس ان کو لانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ ایڈمسٹریٹیو جو نیچے اسٹرکچر جو ہے وہ بالکل ختم ہو چکا تھا اور ہر منمانی سے لوگ جو ہیں وہ قیمتیں لے رہے تھے وہ کوئی طریقہ ہی نہیں تھا یہ انفورس کرنے کا اس کو واپس لے کے آ رہے ہیں کہ کوئی اس سے کم از کم ہمارے یہ عام آدمی کو اس کا فائدہ ہو گئے میں یہ بھی آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ پرائم نسٹر عمران خان جو ہے اس چیز میں بہت ہی وہ ورڈ رہتے ہیں تو انہوں نے کہے تو میڈیم اور لانگ ٹرم کے بھی آپ پلانک بنائے کہ یہ چیزیں جو ہیں بعد میں جو ہیں کم از کم یہ پھر سے یہ قرائسیس نہیں آنے چاہیے تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہم نے انکم لیولز بڑھا لیں آپ انکم لیولز بڑھیں گے انکم لیولز جو ہیں آپ کا جو جس طرح جی دی پی گروت ہوگی انکم لیولز بڑھیں گے ٹرکل ڈاون ہوگا لیکن ہم وہاں نہیں رکھ رہے آپ کو میں یہ بتانا چاہتا ہوں اسی مہینے کے انشاءاللہ انڈ پہ وہ کامیاب پاکستان جو پروگرام میں کہتا رہا ہوں وہ لانچ ہو جائے گا اس سے ہمارے نچلا طبقہ ہے اس کو ڈیریکٹ ایک قسم سے جو ہے بوسٹ مل جائے گا انٹریس پری لونز ملیں گے کاروبار کے لیے ملیں گے اگری کلچر کے لیے ملیں گے گھروں کے لیے ملیں گے اس سے اتار ملے گا اور ٹیکنیکل ٹریننگ ملے گی ایک تو ہم نے انکمز بڑھانی ہے لوگوں کی افورڈیبلیٹی بڑھانی ہے بکوز قیمتیں بڑھ جاتی ہیں انکمز نہیں بڑھتی ہیں تو ظاہر آئی ہے یہ دوسری چیز ہے ہم نے انکریز کرنی ہے پڑکشن ہم یہ جو چیزیں جو ویٹ وغیرہ جو آپ کیوں امپورٹ کر رہے ہیں بھائی ہم کی زمانے تو ہم لوگ ایکسپورٹ کرتے تھے یہ چیزیں اب کیوں امپورٹ کر رہے ہیں دالیں کیوں امپورٹ کر رہے ہیں تو یہ ساری چیزیں کو پڑکشن جاو آپ بڑھائیں گے تو اس کا جو افیکٹ ہوگا لوکل مارکٹ میں سٹیبلیٹی آئی ہے پھر ہم نے جو بیچ میں جس طرح میں نے کہا کہ بیچ میں مڈل مین نکالنے کے لیے آپ کو کوٹ سٹوریجز چاہیے آپ کو کموڈیٹی ویر ہاؤزنگ چاہیے آپ کو اگری مال چاہیے تاکہ جو آپ کا فارمر ہے اور آپ کا جو یوزر ہے وہ مل جائیں ایک ہی جگہ آج ہے وہ بہن دنیا میں اسی ہی ہوتا ہے بڑی بڑی اگری باؤز ہوتی ہیں وہاں جو ہے وہ جو پرائس دیفرنٹ ہوتی ہے آم جو وہاں پر دیفرنٹ ہوتی ہے وہ ہم نے کریئٹ کر دی تو یہ یہ جو چیزیں ہیں ہم کر رہے ہیں تو یہ انشاءاللہ اس سے یہ ہوگا کہ ان دی میڈیم ٹو لانگ راند یہ ہے یہ ہمارے جس طرح ساری دنیا میں سٹیبلیٹی ہوتی ہے جنرل پور پرائسز میں تو یہ تو کووڈ ہو گیا نا کووڈ تو ایک قسم کا کووڈ ہو گیا کووڈ کے پیچھ میں تو دیکھیں نا انسانی جانے بھی گئی ہیں تو اس کو تو ہم تو کوئی حکومت کنٹرول کر سکیے یہ تو آسمانی آفت ہے اسی طریقے سے اس نے یہ کریئٹ کیا یہ ایم بیلنس جو ایز دفعہ کیا لیکن جو باقی بھی ہمارے ایم بیلنسز ہوتے رہتے ہیں ہمارے ہاں پرافٹیرنگ ہو رہی ہے اس کے لیے یہ ہم نے سارے کیا تو میں یہی ختم کروں گا اور میں ریکویسٹ کروں گا اپنا جب شہچیما صاحب کے کوئی تھوڑی سی ڈیٹیل دے دیں جی بسم اللہ رحمہ 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 اس میں جی دو تین بڑی ٹیسٹنگ چیزیں ہیں پہلی بات پیٹرول کی ہوتی ہے تو پیٹرول میں اس وقت دنیا میں جو اورس پرائیس ہے ورلڈ گلوبل جو ہے وہ دو سو ایک روپے پر لیٹر ہے دو سو ایک روپے اور ڈیزل کی پرائیس دنیا میں ایک سو اسی روپے پر لیٹر اس وقت جار رہی ہے ہم دو سو ایک روپے کے مقابلے میں ایک سو چوبیس روپے بیج رہے ہیں اور ایک سو اسی روپے کے مقابلے میں آپ کہلیں کہ ہم بیج رہے ہیں ایک سو اکیس روپے اب پھر اگلی بات آتی ہے جی انکم انکم میں پر کپیٹا جی ڈی پی 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 کے حساب سے یہ ہمارے پاس لسٹ ہے سامنے اس میں ہم ایک سو آپ کہلیں کہ دنیا کے فیفٹی ملکوں سے زیادہ آمیر ہیں پچاس ملکوں سے ہم دنیا کے زیادہ آمیر ہیں اور جب ہم دیکھتے ہیں پیٹرول کو تو پیٹرول میں ہم بڑی مزدر بات یہ ہے کہ ایسے ملک ہم سے پیٹرول میں سستے صرف وہ ملک ہیں سوائے مصر کے صرف وہ ملک سستے ہیں جو پیٹرول کے نیٹ ایکسپورٹر ہیں دنیا کا کوئی ملک جو نیٹ اپنا پیٹرول پیدا اپنا تیل پیدا نہیں کرتا وہ ہم سے سستا نہیں ہیں مثلا افغانستان ہم سے اس کی انکم عادی سے بھی کام ہے لیکن ان کا پیٹرول میں ہم سے وہ مہنگے ہیں ہم ہی کس کے نمبر پر پیٹرول میں ہیں ہم سے جو مہنگے ہمارے علاقے کے ملک ہیں پاکستان بیچ رہے ہیں ستر سینٹ کا اس پر پیٹرول بیچ رہے ہیں پاکستان لبنان یوکن سے پاناما سری لنکا ترکی بھوٹان چاٹ ویتنام یہ ہماری جیسے انکم کے ملک ہیں بنگلہ دیش بنگلہ دیش ایک اشاریہ ڈالنے کے بیچ رہے ہیں یعنی تقریباً کوئی ایک سو سی روپے انڈیا دو سو تیتیس روپے بیچ رہے ہیں سری لنکا ہم سے مہنگا بیچ رہے ہیں نیپال ہم سے مہنگا بیچ رہے ہیں آپ کہلیں ویتنام ہم سے مہنگا بیچ رہے ہیں دنیا کے جتنے ملک آپ کہلیں اس خطے میں اس خطے میں سوائے فارس اپنا میڈل اسٹ کنٹریز جو آپ کہلیں عراق ایران بنزویلا اور قطر قویت یہ کچھ 14-15 ملک ہیں جو تیل اپنا پیدا کرتے ہیں وہ ہم سے سستے ہیں باقی تمام ملکوں سے ہم پیٹرول سستہ بیچ رہے ہیں اسی طرح ڈیزل ڈیزل میں ہم چھبیس میں نمبر پہ چھبیس ملک پچیس ملک ایسے ہیں جو ہم سے سستہ بیچ رہے ہیں باقی تمام دنیا سے ڈیزل ہم سستہ بیچ رہے ہیں انکم کا میں نے آپ کو بتا دیا پھر تیسری بات آئی ہے لوکل جو آپ کہلے پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ نے پانچ سال جو ایوریج پٹرول بیچا ہے وہ اٹھاسی سنٹ ای لیٹر بیچا ہے ایٹی ایٹ سنٹ ای لیٹر مسلم دیک نون کی گورنمنٹ نے پانچ سال جو پٹرول بیچا ہے سیونٹی نائن سنٹ ای لیٹر اور ہماری گورنمنٹ نے جو پچھلے تین سال پیٹرول بیچا ہے یہ آپ کہہ لیں سکسٹی سیون سینٹ ایلیٹر یہ ہم نے آپ کہہ لیں تینوں گورنمنٹوں سے ہم نے پیٹرول سستہ بیچا پھر ہمیں کہا جاتا ہے اس کا چونکہ جواب دینا بڑا ضروری ہے کہا جاتا ہے کہ جی ڈالر ڈالر کو اگر ہم دیکھتے ہیں انیس سو سنتالی سے لے کے انیس سو ستر تک ڈالر جو ہے یہ بیالیس پرشنٹ بینگا ہوا تین اشاریہ تین روپے سے چار اشاریہ سات روپے بھٹو صاحب کے دور میں یہ نو اشاریہ نو روپے کا ہو گیا یعنی ایک سو دس پرشنٹ بڑا اس کے بعد جنیجو صاحب کا دور ہے زیاہ صاحب کا دور ہے پھر بینظیر صاحب کا دور ہے سو پیپرز پارٹی کے دور میں یہ آپ پہلے چوتاری پرشنٹ ایک سو دس پرشنٹ چونتیس پرشنٹ اور پھر کچھتیس پرشنٹ یہ ڈالر ان کے دور میں بڑا دو سال تھے یہ چار سال تھے یہ بائنس سال تھے نوازشریف صاحب کے دور میں آپ پہلے ہیں اٹھائیس پرسنٹ اور چھتیس پرسنٹ یہ ڈالر بڑا اسی حساب سے تقریباً یہ ڈالر جو ڈیفریشیٹ ہوئے ہیں ہمارے ہاں اسی جو ہمیں اکومد ملی تو ایک سپو نتیس لپے کا تھا اور بعد میں یہ بڑا اور پہلے فلو میں بڑا لہٰذا اس وقت اگر ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری پرفارمس کیا ہے تو اس خطے میں سب سے سستہ آٹا ہم بیچ رہے ہیں پچپن روپے کا انڈیا کا آٹا چھپن روپے دو فگر آ رہی ہیں ایک سٹھ روپے کی آ رہی ہے ایک سٹھ روپے کی آ رہی ہے دونوں میں اگر چھپن روپے والی کو بھی ٹھیک مان لیا جائے تو ہم پچپن روپے کا بیچ رہے ہیں اور ایک سٹھ روپے آ رہی ہے بنگلہ دیش کا آٹا پچپن روپے ہے باقی ملکوں میں ایک سٹھ روپے سے زیادہ ہے پٹرول اس خطے میں سب سے سستا ہم بیچ رہے ہیں تین چیزیں بسیقلی آپ اگر دیکھیں نا اس کو مہنگائی کو سمجھنا ہو مہنگائی کو سمجھنا ہو تو ہم ہر میں